السلام علیکم ایفریون جان سال کے نیکسٹ اپیسوڈ کا پرومو آ چکا ہے تو جلدی سے بات کرتے ہیں غزنوی بچارہ ابھی تک ہسپٹل میں لیٹا ہوا ہے اور اس کی امی جو اس کے لئے دعائیں کر دیئے اور کشمالہ آپ کو مہارانی سمجھ رہی ہے اور کشمالہ کے جو فادر نے لائے مطلب غزنوی کے پاپا وہ اسے پوچھتے ہیں کہ دعا کو لاک اپ میں تم نے بند کروایا اور افکورس ان کو یہ انفرمیشن اسے نے دی ہو نہیں ہے جو باڈی کارڈ ہے یا پتہ نہیں کون ہے تو وہ پوچھتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ بلکل میں نے بند کروایا ہے مطمئن کیا کہہ سکتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہنجی بلکل میں نے بند کروایا ہے ایرام سے اتنی سیٹسفیکشن کے ذاتی ہنجی میں نے بند کروایا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ سب تماشا کرنے سے پہلے کہ تم نے کسی سے بھی اجازت لی تھی مطلب جو کشمالہ اس کو کسی کا بھی ڈر نہیں ہے اور اس کو یہ لگ رہا کہ میری فتح ہو گئی ہے اور میں تو پتہ نہیں جنگ فتح کر کے آ گئی ہوں اس کے بعد دعا کا ایکس وہ کہتا ہے کہ تم نے دعا کو لاک اپ میں کیوں بند کروایا ہے ہماری ایسے کوئی بات نہیں ہوتی ہے اس کے بعد دعا بچاری نرویس اور ڈریس اہمی بیٹھی ہوتی ہے جیل میں اور اس کو غزنیوی کو دیکھنے بھی نہیں دیا جاتا ہے اس نے غزنیوی کو ایک دفعہ بھی نہیں دیکھا ہے جب سے وہ بچارہ ہسپٹل میں ہے اور جیل میں بند ہوئی پڑی ہے اس کے پیرنٹ سے وہ بچارے پریشان ہیں وہ طرح سب کچھ ہے سفر کر رہی ہے لیکن اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے آگے جا کے غزنیوی جیسے ہوش میں آتا ہے تو پہلے سوال وہ یہی پوچھتا ہے کہ دعا کہاں ہیں اور جب اس کو یہ بتایا چاہتا ہے کہ دعا لاک اپ میں ہیں تو آگے سے اس کا ریاکشن نہیں دکھاتے ہیں لیکن دیکھتے ہیں کیا ریاکشن ہوتا ہے اس کا اور دعا کو کیا وہ ٹائم پر بچالے گا یا نہیں کیا دعا کو کوئی نقصان پہنچے گا یا نہیں دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا لائک کرنے شیئر کر بائے